بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر اکرام آج الحمدللہ رب العالمین اکیس رمضان المبارک ہے چودہ سو پنتالیس ہجری ہے اور تیسرے اشرے کا آغاز ہے ناظر اکرام پہلا اشرہ اشرہ رحمت ہوتا ہے رمضان المبارک کا دوسرا اشرہ اشرہ مغفرت ہوا کرتا ہے اور تیسرہ اشرہ عذاب جہنم میں جہنم کی آگ سے نجات کا اشرہ ہے ناظر اکرام پہلے اشرے میں اللہ رب العزت انسانوں کو اہل ایمان کو اپنی رحمت کے جلو میں لیتا ہے اور دوسرے اشرے میں ان کے گناہوں کو موافق کر دیتا ہے اور تیسرے اشرے میں ان کو پروانہ دیا جاتا ہے کہ جاؤ ہم نے رحمت کے جلو میں لیا تھا پھر تمہارے گناہ موافق کر دیئے دوسرے اشرے میں اور اب تمہیں جہنم کے عذاب میں نار جہنم سے آزادی ہے ناظر اکرام یہ جہنم کے عذاب میں جو جہنم کی آگ کا عذاب ہے قرآن کریم میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے کون انسان اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کے دائرے سے نکل کر زندگی گزارنے والے وہ عذاب جہنم میں آگ کا سامنا کریں گے ناظر اکرام ایک یہ دنیا کی آگ ہے ایک وہ جہنم کی آگ ہے زمین و آسمان کا فرق ہے اس آگ کی ہدت میں اور اس آگ کی ہدت میں دنیا کی آگ کا یہ حال ہے ناظر اکرام میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نیکی کو چھوٹا سمجھ کر بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں چھوٹی سی نیکی ہے نا چلیں کوئی بڑی نیکی کریں گے شیطان ورغلاتا ہے کوئی بڑی نیکی کریں گے اور اسی طرح سے ناظر اکرام ہم چھوٹا سا گناہ سمجھ کر ہم وہ کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں چھوٹا سا ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے یہ شیطان ایک صدا دیتا ہے ندا دیتا ہے اور ہم اس پہ لبیہ کہتے ہیں کہاں ہاں کوئی بات نہیں کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے صغیرہ گناہوں کی کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے ناظر اکرام اللہ معاف کرنے والا تو ہے اللہ حساب بھی لینے والا ہے اگر اس نے حساب لے لیا اور روزہ محشر کہہ دیا کہ اے میرے بندے ذرا اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولو اور اس ہاتھ میں اگر جہنم کی آگ کا ایک انگارہ رکھ کر کہا جائے یہ تمہارے اس چھوٹے سے گناہ کی سزا ہے جو تم نے دنیا میں کیا تھا اور اس ہاتھ میں آگ کا ایک بہت بڑا علاؤ رکھ کر کہا جائے کہ یہ تمہارے اس کبیرہ گناہ کی سزا ہے ہیں دونوں آگ ایک ہاتھ میں چھوٹے گناہ کے بدلے میں چھوٹا سا انگارہ ہے اور کہا جائے کہ مٹھی بند کرلو کوئلہ رکھ کر انگارہ رکھ کر کہا جائے مٹھی بند کرلو اور ایک ہاتھ میں بڑا سا آگ کا علاؤ رکھ کر کہا جائے کہ یہ تمہارے بڑے گناہ کی سزا ہے تو ناظریکرام مجھے بتائیے دونوں میں سے قابل برداشت کونسی آگ ہے کوئی بھی نہیں نہ ہم کوئلے کو مٹھی میں ہاتھ میں رکھ کر بند کر سکتے ہیں نہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں نہ بڑے علاؤ کو برداشت کر سکتے ہیں کون انسان کہتا ہے میں کوئلے کو اپنے ہاتھ میں مٹھی میں لے سکتا ہوں کوئی بھی نہیں لے سکتا لہٰذا یہ اشرا ہمیں کیا صدا دیتا ہے کہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے کرنا نہیں چاہیے ہو سکتا وہ چھوٹی سی نیکی آپ کی ایک ایسی ادا قرار پا جائے کہ جس کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت آپ کی ساری زندگی گناہوں کو معاف کرتے ہیں ناظریکرام بڑھتے ہیں اس سہری ٹرانسمیشن میں اپنے پروگرام صدا قرآن کی جانب ساتھوہ پارہ ہے الحمدللہ رب العالمین یہ وہ صدا ہے جو ہم نے الحمد سے دینا شروع کی تھی اور آج ناظریکرام ہم ساتھوہ پارے کے اختتام کی طرف گامزن ہیں سورہ الانام ہے اور آیت نمبر ایک سو تین سے لے کر ایک سو سات تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے تو آئیے ناظریکرام سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی تلاوت سمات کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السودیس کی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی نگاہیں اس اللہ کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ نہائیت باریک بین ہے اور باخبر ہے دیکھو لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں تو آ گئی ہیں اب جو بسارت سے کام لے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندہ بنا رہے گا خود ہی اپنا نقصان اٹھائے گا لوگو میں تم پر کوئی پاسبان بنا کر نہیں بھیجا گیا اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ آپ کسی سے پڑھ کر آئے ہیں اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں اے ہمارے حبیب آپ اس وحی کی پیروی کیے جائیں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے کیونکہ اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی علا نہیں ہے اور ان مشرقین سے آپ اعراض ہی کیا کریں اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرق کرتے ہی نہ ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران مکرر نہیں کیا ہے اور نہ ہی آپ کوئی ان کے وکیل ہیں ناظرین کرام یہ ہمارا آج کا سبق ہے سہری کی اس خصوصی ٹرانسوشن میں پروگرام صداع قرآن میں اور آج کے سبق میں بھی ناظرین کرام مقدمہ وہی ہے اللہ نظر کیوں نہیں آتی ہے ان کو اللہ نے جواب دیا ہے جو ہر وقت اسی سوچ میں مگن رہتے ہیں اللہ کی ذات نظر کیوں نہیں آتی تو اللہ نے آج ناظرین کرام ایک اور زاویہ فکر سے ان کو جواب دیا ہے کہ کیسے نظر آسکتی ہے اللہ کی ذات تمام انسان تمام جن تمام ملائکہ تمام چرن تمام پرند تمام حیوانات جن کی آنکھوں کو اللہ نے نور عطا کیا ہے وہ تمام اکٹھے ہو جائیں اور اپنے نور کو جمع کر لیں پھر بھی اللہ کی ذات کو نہیں پاسکتا اس کا نور ناظرین کرام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام انسان اور تمام مخلوقات ایک صفت میں کھڑی ہو جائیں ایک صفت میں اور تمام کی تمام اپنے آنکھوں کے نور کو بروے کار لا کر اللہ کی ذات کو دیکھنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو پاسکیں ناظرین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا تھا نا کہ ربی آرینی الہ العالمین میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کیا جواب آیا تھا لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ناظرین کرام جب جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ جواب آ گیا تھا ہم کیا ہیں کہ اے موسیٰ آپ میرے چہتے نبی ضرور ہو میں نے بڑے مجزات اتا کیے ہیں تم میرے خاص انبیاء میں سے ہو اُلِلْعَزْمْ انبیاء میں سے ہو لیکن یہ جو تمہارا مطالبہ ہے کہ مجھے دیکھنا چاہتے ہو نہیں تاب نہیں لاسکتے ناظرین کرام ٹھیک ہے آج سائنسی ترقی کا دور ہے بہت ترقی ہو گئی ہے اتنی ترقی ہو گئی ہے اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ میں اس وقت پبلک نیوز ٹی وی چینل کے سٹوڈیو میں صدای قرآن دے رہا ہوں میرے سامنے دیوار ہے میرے دائیں بھی دیوار ہے میرے بائیں بھی دیوار ہے اور میرے پیچھے بھی دیوار ہے چاروں طرف سٹوڈیوز کی دیواریں ہیں لیکن ان دیواروں کی اس طرف کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا چار پانچ گز کا فاصلہ ہے سامنے میرے دیوار ہے دیوار کے اس طرف کھڑا ہوا شخص مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن ناظرین کرام لاکھوں میل دور سیٹلائٹ کے ذریعے سے مجھے اس وقت براہ راست بھی دیکھا جا رہا ہے یہ سائنسی ترقی ہے اس ترقی کے باوجود بھی کہ لاکھوں میل دور کھڑے ہو کر انسان پہ فوکس کر کے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے آج سائنسی ترقی کی بنیاد پر ہی جو لیٹس ٹیکنالوجی ہے جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر چپ لگی ہوئی ہے ہمارے وہ بھی بتاتی ہے کہ میری موومنٹ کیا ہے کوئی مجھے لاکھوں میل دور بیٹھ کر بھی ٹریک کر سکتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں کدھر آ رہا ہوں کدھر بیٹھا ہوں سب کچھ ہو سکتا ہے ناظرین کرام لیکن اللہ کی ذات کو تلاش نہیں کیا جا سکتا اللہ کی ذات کو تلاش کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا تلاش کریں تو وہ اپنے اس نہاں خانے میں مل جائے گا ٹوٹے ہوئے دلوں میں مل جائے گا افسردہ دلوں میں مل جائے گا غمگین دلوں میں مل جائے گا دو آسو بہائیں اللہ کی تلاش ہو جائے گی لیکن نظر نہیں آئے گا ناظرین کرام یہ ہمارا آج کا مقدمہ ہے اس مقدمے کے بعد جب ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ناظر اکرام تو اللہ رب العزت نے کٹیگوریکلی آج کے سبق میں تو یہ کہہ دیا ہے کہ تمام انسان مل جائیں اور اپنی آنکھوں کے نور سے مجھے دیکھنا چاہیں مجھے پانا چاہیں تو نہیں پا سکتے البتہ میں ایک ایک کو نظر میں رکھے ہوئے اپنی مخلوق میں سے ایک ناظر اکرام اللہ رب العزت کا وعدہ ہے فرامین رسول سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اہل جنت کو اپنا دیدار ضرور کرواؤں گا دنیا میں ممکن نہیں ہے ناظر اکرام ہم گفتگو کا آغاز یہی سے کریں گے کہ یہاں تو دنیا میں ہم اتنے بے بس ہیں لاکھوں میل دور بیٹھ کر انسان کو تو دیکھ سکتے ہیں اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے تو جنت میں یہ انسان کے اندر وصف اور صلاحیت کیسے آئے گی کیسے دیکھ پائیں گے اس پہ آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ناظر اکرام گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے آج مہمان ہیں ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں اور پروگرام صدای قرآن میں پہلے بھی آپ زینت بنتے رہتے ہیں بہت دلیل کے ساتھ تحقیق کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں آپ عالم دین ہیں پی ایش ڈی سکولر ہیں کراچی ایورسٹی سے اور ناظر اکرام آپ خطیب بھی ہیں عدیب بھی ہیں محقق بھی ہیں مصنف بھی ہیں جناب حافظ شہزاد احمد قادری قصوری السلام علیکم ورحمت اللہ مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب خریہ سے ہیں دعائیں آپ کی بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ کی بھی پروگرام صدای قرآن میں زرہ نوازی کے آپ جیتے رہیں اور ناظر اکرام میری بائیں جانب راولپنڈی سے ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ آپ نات گو شاعر بھی ہیں آپ نات خان بھی ہیں نات کہتے بھی ہیں اور ناظر اکرام آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ ہے پیوستہ ہے اور آپ کا قلم جس سے وہ الفاظ نکلتے ہیں صفحہ کرتاس پر بکرتے ہیں وہ بھی نبی کریم کی محبت میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں دھوئے ہوئے ہوتے ہیں اور خوشبو سے موتر ہوتے ہیں ناظر اکرام تین مرتبہ آپ صدارتی اوارڈ لے چکے ہیں مقابلہ کتب نات میں پوٹھوہاری زبان میں بھی پنجابی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی راولپنڈی سے جیسے میں نے ارز کیا ہے ہمارے ملک کے معروف شاعر بھی ہیں نات خان بھی ہیں نات گو بھی ہیں جناب حافظ محمد جمیل جمیل السلام علیکم ورحبت اللہ جیوہ علیکم السلام ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا کیسے مزاد شہن تو حافظ صاحب میں نے مقدمہ حسب روایت آپ کے سامنے رکھا آج کے سبق کا جس میں اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ مجھے نہیں پاسکتی البتہ میری مخلوقات میں سے انسان ہوں جن ہوں ملائکہ ہوں ہیوانات ہوں ہر کوئی میری نگاہ میں ضرور ہے جی بلکل جیسے میں نے ارز کیا تھا مقدمے میں کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں جی بلکل کہ جنت میں اہل جنت کو اللہ اپنا دیدار ضرور کروائے گا بے شاہ یہ ہے میری حقیقت جس کے بارے میں تم جھگڑتے تھے اللہ کیسا ہے کب سے ہے اور ہر وقت ہر جگہ کیسے موجود ہے لو یہ ہے میری حقیقت تو ہم سب آسان کر کے ناظرین اس سلسفے کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں تو انسان میں اتنی تاب نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ کی تجلی کو جذب کر سکے یا دیکھ سکے جنت میں کیسے ممکن ہوگا ارشاد کبلر آٹھ صاحب سب سے پہلے تو میں تہی دل سے آپ کا مشکو ممنونوں اور پبلک ٹی وی چینل کا جن کی وساطت سے آج یہاں حاضری کا موقع نصیب ہوا جہاں تک ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کا تعلق ہے تو جو اس سے پچھلی آیت ہے اس کے ساتھ اس کا جو ربط ہے ہم جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ اب اس آیت کے اندر فرمایا کہ وہ ایسا نگہبان نگران ہے کہ وہ سب کو دیکھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا تو اس سے ہر وقت ڈرتے رہو گویا نگرانی کا ذکر پہلے ہے اب اس کی نوئیت کا ذکر ہے اور نوئیت کیا ہے کہ تم اس کی نظر میں ہو تم اسے نہیں دیکھ سکتے اسی طرح پچھلی آیہ کریمہ کے اندر یہ کہا گیا کہ اب ارشاد ہوا کہ اسے ہر طرح کوئی جان نہیں سکتا تو مخلوق کا اسے جاننا محدود ہے تو جس طرح جاننا محدود ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا بھی محدود ہے تو مخلوق جو ہے وہ اس کی ایک حد ہے محدود ہے یا ناممکن ہے ناممکن جی دنیا میں کسی مخلوق رب کو دیکھنے کی نفی ہے یہاں پا جس کے ادراک کی نفی نہیں ہے ہاں ادراک کی نفی نہیں ہے ادراک کی نفی نہیں ہے دیکھنے کی نفی ہے جی دیکھنے کی نفی ہے اس لیے تم نے ارسلی ہے تھا مقدمے میں بھی جی بالکل کہ ادراک کرنا ہے جی تو اپنے دل کے نہاں خانوں میں ذرا غورتو کریں دو آنسو بہا کے وہ مل جائے گا جی سوال کیا اب دیکھیں اگر دنیا میں بھی دیدار الہی ممکن ہو اور ہم حدیث قرآن پاک اور دلائل کی روشنی میں کہ آخرت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اگر دنیا میں بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے تو پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا پھر فلسفہ آزمائش جو ہے جی فلسفہ آزمائش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو جب فلسفہ آزمائش ختم ہوگی تو پھر کسی بندے کو بھی اس کے جو عمال ہیں ان کی جزا اور سزا جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ملے گی تو اس لیے دنیا کے اندر کسی آنکھ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے صحیح ماں سوائے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مربی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتو ربہو مر رتائی مر رتم بی اینہی ببر رتم بی فوادی کہ میں نے اپنے رب کا دو مرتبہ دیدار کیا ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اسی طرح امام محمد بن حنبل جو ہے وہ اتنا آپ بات کرتے کہ آپ کی سانس پھول جاتی تو جہاں تا ڈاٹر صاحب مومن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو جب ہم قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَجُوْهِ يَوْمَئِذِنْ نَا دِیرَا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چیرے جو ہے وہ ترو تاسا ہوں گے الٰ ربیہ نازیرہ اور وہ اپنے رب کا بلا حجاب جو ہے وہ دیدار حاصل کریں گے اسی طرح دوسرے مقام پر فرمائے لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادًا جمہور امت کا حضرت سعید بن مسیب کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اب دیکھیں اسی طرح جب ہم حدیث پاک کی طرف جلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَّانًا قیامت کے دن جو مومن ہوں گے وہ اپنے رب کا صاف صاف اپنی آنکھوں سے دیدار کریں گے اسی طرح ایک موقع پر راوی کہتے ہیں کہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ صحابہ دیکھو چودوی کا چاند جو ہے وہ کیسے چمک رہا ہے تو ساتھ ہی ان کو فرمایا اَمَا أَنَّكُمْ سَتَرَوْنَا رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَا حَاذَا صحابہ جس طرح تم یہ چاند چمکتا ہوا دیکھ رہے ہو اسی طرح قیامت کے دن اپنے رب کے جلوے بھی دیکھو گے تو رویت باری تعالی جو ہے یہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تعالی مومنوں کو قیامت کے دن جو ہے وہ عطا فرمائے گا حفظہ میرا سوال پتا کیا تھا اور کیا ہے یہ تو حقیقت ہے جب آپ نے بیان کی اور ماشاءاللہ ان احادیث کے آپ نے حوالے دیئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ اللہ کی رویت ہوگی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے نبی کریم کی زبان اقدس سے نکلنا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا اِلَّا وَاہِيَ يُوْحَا کہ ہمارا نبی اپنے پاس سے تو کوئی بات کہتا ہی نہیں ہے ہم وحی کرتے ہیں پھر وہ لپس کھولتے ہیں تو آپ کا فرمانہ وہ بھی وحی ہے ہمارے لئے میرا سوال یہ تھا کہ کیسے ممکن ہے یا فرق کیا ہے دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اور جنت میں کیا کوئی ایسا خاص وصف اللہ تعالیٰ ان بسارتوں کو عطا کر دے گا جو یہ تاب لانے کے قابل ہو جائیں گی اللہ کا دیدار کرنے کے لئے دنیا کی بسارتوں میں اور جنت کی بسارتوں میں کیا امتیاز اور فرق ہوگا قبلہ ڈار صاحب مومن جنت میں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کی آنکھ اور آنکھ کی روشنی وہ نہیں ہوگی جو دنیا میں ہوگی میں یہی پوچھنا چاہوں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو ایسا کمال عطا فرمائے گا جیسا کہ امام غزالی نے احیاء علوم دین میں لکھا ہے کہ قریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرد و عورت اس کو اللہ تعالیٰ نے چار آنکھیں عطا فرمائی ہیں عین انفر راست دو آنکھیں سر میں ہیں رآ فی الدنیا وہ دنیاوی امور کو دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے اس کا قد کتنا ہے اور فرمایا عینانی فی القلب اور دو آنکھیں دل میں ہیں رآ فی الاخرہ وہ آخرت کو دیکھتی ہیں تو جو قلب کی بسارت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا پکیزہ مصفہ کرے گا کہ قیامت کے دن یہ جو دنیاوی آنکھیں ہیں یہ چونکہ مادین و عیت کی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کے لئے ایک روحانی آنکھ بندے کو عطا فرمائے گا جو دیدارِ الٰہی سے فیضی آب ہوگی لہذا دنیا میں رہ کر چونکہ یہ ہماری آنکھیں مادی ہیں اور یہ کسی چیز کا کیا ہے کہ ہاتھا نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے آپ اس پہاڑ کی طرف نظر کریں تو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھیرا رہا تو پھر آپ میرا دیدار کر سکتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی کو نصیب ہوگا اور وہ کب ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں کو اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اپنا خصوصی دیدار عطا فرمائے گا اور حدیث کے لفظ اکیبلہ ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ جو عام درجے کے جنتی ہوں گے انہیں ہر و غلمان دیا جائیں گے اور فرمایا وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنزُرُ إِلَى بَجْهِ غَدْوَةً وَأَشِيَّ سبحان اللہ ہر صبح و شام جو سب سے باکمال اور صحبِ کرامت ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا جو دیدارے بے حجاب عطا فرمائے گا اور ترمزی میں اگر ہم جائیں تو امام ترمزی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمع اپنے بندوں کو اپنا دیدارے خاص عطا فرمائے گا تو یہ جو دیدار ہے دنیا کے اندر یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ اس قابل نہیں ہیں جی بالکل کہ رویت باری تعالیٰ جو ہے وہ کر سکیں اس لیے خاص آنکھیں خاص روشنی خاص جہت جو ہے وہ ہوگی جس سے دیدار الہی جو ہے وہ ممکن ہوگا اور وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسی نورانی آنکھیں ہوں گی جس سے اللہ کے جلوے جو ہے وہ انسان کو دیکھنے کو ملیں گے بلکل ٹھیک ہے بے شک دنیا میں بصیرت کی آنکھیں ہوں جو آپ نے حوالہ دیا قلب کی آنکھیں ہم اس کو بصیرت کی آنکھیں کہہ سکتے ہیں اور یہ بسارت کی آنکھیں ہیں دنیا میں تاب نہیں ہیں اور دنیا میں اللہ حربالزت نے یہ وصف عطا ہی نہیں کیا کہ وہ اتنی تاب لا سکیں بے شک بصیرت کی آنکھیں بھی ہوں وہ کہاں اللہ کو پاسکتے ہیں اللہ کی ذات کو اور صفات کو نہ یہ بصیرت کی آنکھیں پاسکتی ہیں نہ بسارت کی آنکھیں پاسکتی ہیں تو اہل جنت کو ہی یہ اللہ حربالزت انعام کے طور پر یہ وصف عطا کریں کہ اپنا دیدار نصیب کھونے آپ کی جاتے سے حافظ صاحب ایک وقفہ ہے ناظرین کرام سہر کی خوبصورت گھڑیاں ہیں قبولیت کے لمحات ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے تیسرے اشرے کا آغاز ہے اور پبلک نیوز ٹی وی پر سہری ٹرانسمیشن ہے اور اس سہری ٹرانسمیشن میں ہمارا پروگرام ہے صدای قرآن وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جائے کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے سہری کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارا پروگرام ہوا کرتا ہے صدای قرآن یہ وہ صدا ہے جس کا آغاز ہم نے الحمد سے کیا تھا اور الحمدللہ رب العالمین اب ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا ساتمہ پارہ ہے اور سورہ الانعام ہے اور آیت نمبر ایک سو تین سے لے کر ایک سو سات تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب حافظ شہزاد احمد قادری قصوری ہم سب دنیا میں جو اللہ رب العزت نے انسان کو بسارت عطا کی ہے جی جی کیا مقصد ہے اس کا ایک اور جن کو بسارت سے اللہ نے محروم رکھا ہے ان کے بس کی بات نہیں تھی اللہ نے ہی محروم رکھا ہے اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ جو پیداشی طور پر بینائی سے محروم ہے اور وہ زندہ ہے اور زندگی گزار رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کیا ہوتے ہیں سورت چاند ستارے کیا ہوتے ہیں دن کیا ہوتا ہے رات کیا ہوتی ہے نہ جانے اس کے دل میں کیسی کیسی کروٹیں آتی ہوں گی کہ کاش میں دیکھ سکتا ایک دن مجھے دیکھنے کو مل جائے میں دنیا دیکھ رہا ہوں اور جو دنیا میں جن کو اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہیں وہ دیکھ کر بھی رجوع اللہ نہیں کرتے ان کے سامنے ایسے ایسے مناظر اللہ نے عبرت کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ دل مائل لے کرم ہوتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی طرف بھی ہم دیکھ لیں ان آنکھوں سے کلب کی آنکھوں سے بسارت کی آنکھوں سے کہ اس نے ہمیں کہاں اس نعمت کو استعمال کرنے کا حق دیا ہے کہاں نہیں دیا اور جن کو محروم رکھا ہے اس میں کیا حکمت ہے اور جن کو آنکھیں دی ہیں ان سے اللہ کا تقاضی کیا ہے فَاتَ بِرُوْ يَا أُلِلْ أَبْسَار سبحان اللہ قبلہ ڈھٹ صاحب آپ نے بڑا اچھا اور خوبصورت سوال کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بسارت عطا کرتا ہے اور کسی کو بسارت سے دنیا میں محروم رکھتا ہے تو اس میں حکمت کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے تو جب ہم کریم آکھا علیہ السلام کے فرامین کی طرف اور قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ کہ جب ہم انسان کو کوئی رحمت عطا کرتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہوتا ہے اور جب ہم اس سے وہ رحمت لے لیتے ہیں تو وہ ہم سے میوس ہو جاتا ہے اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذَا أَنَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ آرَدَ بَنْعَابِ جَانِبِهِ کہ ہم نے انسان پر اعنام کیا لیکن اس نے بجائے اس کے کہ ہماری نعمت کا شکر کرتا اس نے ہماری نعمت سے روح گردانی کی کریم آکھ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ دار صاحب جو آپ نے سوال کیا وہ اس حدیث کے اندر سیم اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے تو میں مناسب سمجھوں اگر آپ اجازت دیتا میں آپ کے سامنے ارز کروں کریم آکھ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں اس کی پسندیدہ نعمت دے رہا ہے تو پھر سمجھ لو کہ ان کے حق میں یہ استدراج ہے اسی طرح امام بغوی نے شرخ السنہ کے اندر کہا کہ تم کسی بدکار پر کسی نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے ہر گی درشک نہ کرنا تمہیں معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اس سے یہ کیا کیا مصیبتیں پڑھنے والی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کریم آکھ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ عزمائش کبھی نعمت کی صورت میں ہوتی ہے کبھی انواع اقسام کی صورت میں ہوتی ہے تو لہذا کبھی وہ نعمت دے کر عزماتا ہے اور وہ کبھی نعمت سے محروم کر کے بندے کو عزماتا ہے تو لہذا جب اس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا کہ سبحانہ کہ اگر تم میرا شکر ادا کروگے تو میں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم میری نشکری کروگے تو تم اس سے محروم ہو جاؤگے تو اس لیے کبھیلہ ڈاٹ صاحب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں محروم رکھا کسی چیز سے انہیں اپنے فضل و کرم سے کیا ہے وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کریم آکھ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ کے رستے پر جنہیں تکالیف آتی ہیں بخار ہوتا ہے جب ما من مسلمین واسابین ولا ناسابین ولا حمین ولا غمین حتی ذاتی شوقہ فرمایا وہ بندہ جس کو دکھ و تکلیف پرشانی آتی ہے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے اسے جنت عطا فرماتا ہے تو یہی واقعہ ایک حدیث پاک میں کہ کریم آکھ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا کر دیں تو کریم آکھ علیہ وسلم نے فرمایا ان شیطہ اگر تو چاہے تو صبر کر اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لئے دعا کرتا ہوں وضو کریں اس کو ترمزی نے بھی لکھا ہے نسائی نے بھی لکھا ہے ہاں وضو کریں اور اس کے اندر یہ والی دعا پڑھیں تو یہی جو دنیاوی زندگی ہے من is the crown of creation انسان اشرف المخلوقات ہے تو یہ کبھی جیسے حدیث پاک میں آتا ہے منصر رہو ایستجیب اللہ اند الشدائی دی وررخائی کہ اے بندے جس طرح تو اپنے تنگی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اسی طرح خوشحالی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھتا کہ وہ تمہیں نہ بھولے تو لہذا یہ دنیا ایک کارِ عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظامِ قدرت ہے تو وہ کسی کو نعمت دے کر عزماتا ہے اور کسی سے نعمت لے کر عزماتا ہے اور جس کو دیتا ہے اس کو چاہیے کہ شکر کریں اور جس کو محروم رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ صبر کریں اور صبر کا بدلہ جنت ہے بالکل ٹھیک اچھا جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے اللہ رب العزت کا ایک گلہ یہ ہے کلام اللہ میں کئی مقامات پر کہ لوگو تم دیکھتے نہیں ہو کس کو میرے علاوہ تم معبود بنا رہے ہو اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھتے ہو وہ تمہارے صاحب نے ڈوب بھی جاتا ہے پھر بھی اس کو خدا مانتے ہو اور چاند کو دیکھتے ہو وہ ڈوب بھی جاتا ہے ستاروں کو دیکھتے ہو ستارہ پرستو یہ تو ڈوب بھی جاتے ہیں تمہاری آنکھیں کدھر گئی ہیں دیکھتے نہیں ہو تم اچھا شرک کرتے ہیں جو لوگ جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے وہ نعمتوں کو پانے کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ اس کا شکر کرتے وہ شرک کرتے ہیں اچھا یہ بخاری شریف کے اندر نا دار صاحب علم ترہ الاللہ دینا بدلو نعمت اللہ کفرہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو ہم کفار و قریشی جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلہ وہ کون لوگ تھے کہتے ہیں وہ کفار مکہ تھے اور وہ نعمت کیا تھی وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اللہ تعالی کی حجت ہیں تو انہوں نے حضور اسلام کا انکار اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے پھر بھی نہیں مانتے پھر بھی نہیں مانتے اچھا یہاں پر آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی قابل غور بات کی ہے وہ کیا ہے ولو شا اللہمہ اشراکو اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک کرتے ہی نہ یہاں باریک سنکتا ہے حافظہ لیکن وہ آپ جیسے اہل علم ہی اس کو حال کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا وہ شرک نہ کرتے تو ان کے شرک میں پھر کیا ہے اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے کیا اللہ نے ڈھیل دے دی کیا اللہ نے ان سے نظر ہٹا لی کیا اللہ نے اپنی نظر رحمت اور شفقت ان سے دور کر لی اگر وہ برقرار رہتی تو وہ شرک کی طرف مائل ہی نہ ہوتے اور اگر مائل ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان سے سزا کے طور پر نظر شفقت کو اٹھا لیا تب ہی وہ اس شرک پر مائل ہوئے ہیں اس کے کیا ہم شرک کریں گے قبلہ ڈاٹ صاحب یہ اس کے اندر اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی جو یاوہ گوئیاں ہیں ان سے آپ رنجیدہ نہ ہو یہ ان کی بد نصیبی ہے کہ وہ ایسی واضح دلیلوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جن سے انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا جہاں پر ڈاٹ صاحب آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں یہ چیز ارز کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے اللہ کا ارادہ اور ایک ہے اس کی مشیت اب دیکھیں ایک آدمی جو ہے مشیت ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے ایک بندہ جو ہے وہ چوری کر رہا ہے تو مشیت دونوں کے پاس اللہ تعالی کی ہے لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمت بھی ہے اور جو اس مشیت سے چوری کر رہا ہے اس پر اللہ تعالی کی نرازگی ہے تو مشیت دونوں کو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے لیکن اگر اس مشیت سے وہ نیک کام کرتا ہے جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے تو وہ اللہ کی رضا کو پاتا ہے اسی طرح جو اللہ تعالی چاہتا تو ان کو شرک سے بچا لیتا تو اللہ تعالی کا ارادہ کیا ہے یہ ہوا کہ فلاں بندہ اپنے اختیار اور ارادے سے کفر کرے بندے کا یہ اختیار اور ارادہ اس کی سزا اور جزا کا باعث ہے مجبور بندے کو سزا رب نہیں دیتا مختار کو دیتا ہے تو لہذا آپ دیکھیں ایسے تو پھر جنت دوزک کا تصور بھی محمل ہو جائے گا پھر نیکی جو ہے جو ہم نیکی کرتے ہیں اس کا تصور بھی اس کا کوئی طریقہ کار نہیں رہے گا نماز پڑھنے کا ہر بندہ جو ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے بلکہ جب اللہ تعالی نے مخلوقات کو خلق کیا تو اللہ تعالی نے اپنے علمِ عزلی سے جانا کہ ان کی جبیلت اور طبیعت the nature is a reflection of اللہ کہ یہ کیا کرے گا تو اللہ تعالی نے وہ لکھ دیا اگر ہم وہ کر رہے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر تو ہر بندہ بریوزمہ ہو جائے گا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تمہاری جبیلت کے اندر یہ کیا ہے یہ کفر تھا کیا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم ایسا کر سکتے تھے لیکن قیامت کے دن تم تہی دامن ہو جاؤ گے کہ تم یہ کہو گے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی نے تو اللہ تعالی کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالی کا ارادہ یہ ہے کہ ان میں سے کفر زائل ان کا کیا جائے تو میں اس پر قادر ہوں لیکن میں نے باوجود قدرت کے ان کو ان کے کفر پر چھوڑ دیا ہے تو اے محبوب آپ بھی ان کی تان امیزیوں سے اپنے دل پر اثر نہ لیں ٹھیک ہے آپ کی جاتے سے ایک وقفہ ہے اور دوبارہ یہی سے سلسل اکلام شروع کریں گے ناظر اکرام بہت خوبصورت گفت ہے رویت باری تعالی کے بارے میں یہاں ممکن کیوں نہیں ہے جنت میں ممکن کیسے ہوگی اور پھر جن کو اللہ نے یہ بسارت کی نعمت عطا کی ہے اس کا حق کیا ہے یہ گفتگو ہے ہماری ناظر اکرام وقفہ ہے اور وقفے میں ہم ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربارہ رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتظ پر والیہانہ انداز میں درود کریم کا نظرانہ پیش کرتے ہیں وقفے کے بعد ناظر اکرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور سہری کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے آج اکیسوہ روزہ ہے چودہ سو پنتالیس ہجری ہے اور ناظر اکرام ہمارا پروگرام ہے صدای قرآن جس میں آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا ساتھوہ پارہ ہے اور سورہ الانعام ہے آیت نمبر ایک سو تین سے لے کر ایک سو سات تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موجود ہیں ہف سب چونکہ سہری کے علمہات بھی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہیں اور ہمارا پروگرام بھی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہیں آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے جس نے اپنی اس نعمت بسارت کو کام میں لانے کی کوشش کی تو اس کا عجر اس کا بدلہ اس کے اپنے لیے ہے جو اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا اگر عبرت حاصل کی تو تب بھی اس کے لیے باعث رحمت اگر اللہ کی اس نعمت سے دوسری نعمتوں کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کیا اس کے اپنے لیے اور جو ان بسارتوں کو رکھنے کے باوجود بھی اللہ کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے باوجود بھی اندھا بانا رہا اس کا وبال بھی اس کے لیے ہے جی بالکل میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیں قبلہ ڈار صاحب جو ابھی آپ نے آیہ کریمہ جو ہے اس کا مفہوم بیان کیا تو میں اس میں تھوڑی سی تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں تمہاری طرف میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تو وہ توحید کا نبوت کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اور جزا اور سزا کا تو یہ جو روشن دلائل تمہارے دل کی آنکھیں کھولنے والے تھے تو چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارا دل ان کو قبول کرتا اور دل کی آنکھ اس حق کو دیکھتی اور اس پر ایمان لے آتی تو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ تھا چونکہ تم نے حق کو دیکھنے کے باوجود اس پر ایمان نہیں لائے اور اس سے اندھے رہے تو اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقصان نہیں اسی طرح فرمایا کہ اے محبوب آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں نہ ان کے عمال اور افعال کہ آپ نگہبان ہیں بلکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر نگہبان ہے وہ ان کے عمال اور افعال اور احوال کو دیکھ رہا ہے تو لہذا انہیں چاہیے تو یہی تھا کہ یہ اتنی روشن دلائل اب دیکھیں چاند دو ٹکڑے ہوا ایک شخص آیا اس نے کہا بیمہ عارفو انہ کا نبی جن مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو حضرت نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو تو اس نے کہا جی یہ جو درخت ہے وہ اس کا گچھا ٹوٹے اور آپ کے قدموں میں آئے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا وہ گچھا ٹوٹا اس نے کہا اب بھی نہیں یہ واپس لوٹ جائے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجی فعاد الاول وہ لوٹا اور اسی جگہ پر چلا گیا فاسلام الارابی تو یہ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی ہے کہ جب ظاہری آنکھ باطنی آنکھ کے ساتھ مطابقت نہیں نہ کرتی جس کا باطن اندہ ہوتا ہے اب دیکھیں جو ابو جاہل تھا اس کو پوچھا گیا کہ بھئی بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ نہیں تو اس نے کہا سچے ہیں تو مانتے کیوں نہیں تو آئیمہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے کرتے اس کی جو دل کی بسارت تھی وہ ختم ہو چکی تھی تو جب تک انسان کی دل کی بسارت باقی رہتی ہے تو اس کے ایمان لانے کے کئی مواقع اس کو ملتے ہیں تو لہٰذا اگر کوئی شخص ان روشن دلائل کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتا تو وہ ظاہر کاندہ نہیں اس کو کہیں گے وہ باطن کاندہ ہیں اور اگر کوئی ایمان لے آتا ہے اب دیکھیں حضرت خالد بن بلید ہے آپ نے چاند دو ٹکڑے ہوا ایمان نہیں لے کر آئے کئی آپ کے سامنے موجزات کا ظہور ہوا لیکن ایمان نہیں لے کر آئے لیکن آپ نے جنگوں پر جو اتنی شکستیں ہوئیں ان پر دل برداشتہ ہوکے آپ نے کہا کہ یہ اسلام حق اور سچ ہے تو چونکہ آپ کا باطن خوبصورت تھا تو آپ نے ان دلائل کو دیکھا آپ کے دل نے گواہی دی اور آپ اس پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت عطا فرما دی تو لہذا اگر دل کی بسارت جیسے فرمایا نماز دل کی حاضری کا نام ہے تو جس طرح تمہارا جسم کی رب کی بارگاہ میں ہے تمہارا دل بھی ہونا چاہیے تو جو دل کا اندہ ہے وہی حقیقت میں اندہ ہے اس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی بہت شکریہ حب صاحب آپ کی اس خوبصورت گفتگو کا اور پروگرام صدای قرآن میں تشریف لائے سہری کی ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لائے حب کا بھی بہت شکریہ حب صاحب آپ کی محبت اور شبکت سے حاضری ممکن ہے ناظر اکرام آج ہمارا سبق جو تھا صدای قرآن میں وہ بھی سہری کی ٹرانسمیشن کے اختتام کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا میں گزارش کروں گا راول پنڈی سے تشریف لائے ہوئے آج ہمارے مہمان بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا لکھا ہوا کلام پیش کریں گے جنابِ حافظ محمد جمیل جمیل اور اس کے ساتھ ہی ناظر اکرام اپنے مذبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجئے کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ کبھی انسان یہ سوچے کے کم آیا کیا ہے کبھی انسان یہ سوچے کے کم آیا کیا ہے عشقِ سرکار نہ پایا ہے تو پایا کیا ہے اور ان کی طا سے فوسنا کے لیے ہی دندہ ہوں ان کی طا سے فوسنا کے لیے ہی دندہ ہوں ورنہ اس جھوٹ بھری دنیا میں رکھا کیا ہے ہاں ورنہ اس جھوٹ بھری دنیا میں رکھا اور تجھے سے لکھوائی جمیل اپن کرم سے نہ دیں تجھے سے لکھوائی جمیل اپن کرم سے نہ دیں ورنہ خود سوچے لے تو تجھے میں اب ایسا کیا ہے ہاں ورنہ خود سوچے لے تو تجھے میں اب ایسا کیا ہے ہاں ورنہ موسیقی